السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا ویلکم ٹو ار توحید سیریز اور اس اپیسوڈ میں ہم القوائد العربہ ایک مختصر سا رسالہ شیخ محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ کا اس کو پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ سیشن میں یا لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے یہاں تک ایک مقدمہ پڑھا تھا جس میں شیخ رحم اللہ نے یہ بتایا تھا کہ اس مقدمہ یا پھر یہ جو شرک ہے یہ اتنی خطرناک چیز ہے یا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر وہ عبادت میں داخل ہو جائے تو وہ عبادت کو فاسد کر دیتا ہے بلکہ دین کو ہی فاسد کر دیتا ہے بلکہ انسان کی دنیا اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برباد کر دیتا ہے لہٰذا لائق ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ جانے یہ شرک ہے کیا کہ جو چیز جس عبادت میں داخل ہو اس میں وہ اس کو برباد کر دیتا ہے تو بتایا یہ گیا تھا کہ یہ شرک کی معرفت یا کہہ لیں کہ توحید کی معرفت توحید کی معرفت اصل میں شرک کی معرفت صحیح ہوتی ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے سیشن میں بھی یہ بات کہی تھی کہ زد سے ہی چیزوں کی معرفت ہوتی ہے بالعضوادی تعرف تعرف الاشیاء تو چار قواعد مصنف محمد بن عبدالوحاب رحم اللہ نے ایسے ذکر کیے ہیں جن سے ہم دو باتیں جانیں گے ایک بات تو یہ کہ نبی علیہ السلام جو توحید لے کے آئے تھے وہ کیا تھی اور مشرقین مکہ اس وقت نبی علیہ السلام جس وقت محبوس کیے گئے تھے اس وقت ان کا شرک کیا تھا اور پھر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں گے کہ آیا کہ ہمارے معاشرے میں کیا وہی تو افعال وہی تصور تو نہیں پایا جارہا کہیں جو مشرقین مکہ کے ہاں پایا جاتا تھا شرک کے تعلق سے القائدت الاولى پہلا قائدہ پڑھیں گے القائدت الاولى پہلا قائدہ انت علم ان الكفار الذین قاتلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا قائدہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ بے شک کفار جو تھے جو الذین جو قاتلہم جن سے قتال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب عموماً قرآن و حدیث میں جہاں بھی جہاد کے الفاظ پر غور کریں گے تو وہاں جہاد کے الفاظ جو ہیں وہ یعنی جہاد بس سیف جو کہ تلوار سے جہاد کیا گیا ہے جو کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ اور مسلمان عموماً کرتے آئے ہیں اس جہاد کے الفاظ کی تعبیر جو ہے وہ قاتلہ یقاتلو باب مفعلہ سے ہے یعنی باب جو ہے وہ یہ سلاسی مجرد سے نہیں آیا قتلہ یقتلو سے نہیں آیا یعنی یہ نہیں آیا کہ کیونکہ قتلہ کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا اور قاتلہ کا معنی ہوتا ہے باہم لڑنا یعنی قتال کرنا قتال کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ لڑنا کیونکہ اسلام کا مقصد جہاد سے کفار کو بنیادی طور پر قتل کرنا نہیں ہے یعنی اصل مقصد قتل کرنا نہیں ہے بلکہ اصل مقصد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا نفوذ لا الہ الا اللہ کو اسٹیبلش کرنا ہے دین حق کو غالب کرنا ہے اور اگر کوئی بھی کافر اس راہ میں رکاوٹ بنے گا تو اس سے قتال کیا جائے گا اور وہ اگر اتنی رکاوٹ بنے کہ کوئی چارہ نہ ہو مگر اس کی گردن اورانے کے تو پھر اس کو مارا بھی جائے گا اور اس کو قتل کیا جائے گا اسی لئے قاتلہ کے الفاظ عموماً قرآن اور حدیث میں آتے ہیں اور قتل کے الفاظ نہیں آتے کیونکہ جہاد کا بنیادی مقصد کفار کو قتل کرنا نہیں ہے بلکہ ان سے قتال کرنا ہے یعنی لڑنا ہے تو یہ جان لو کہ بے شک جو کفار سے نبی علیہ السلام نے جن کفار سے قتال کیا تھا وہ کفار ان کفار کا عقیدہ کیا تھا ان کفار کا عقیدہ یہ تھا مقرونہ بئن اللہ تعالی ہوا الخالق المدبر کہ بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ وہی خالق ہے اور وہی مدبر ہے یہ مدبر اور خالق یہ عموماً جو ہے وہ ربوبیت کے معنی میں آتے ہیں جو کہ ہم پہلے انشاءاللہ پچھلے اپیسوڈز میں کور کر چکے ہیں وَأَنَّ ذَلَكَ لَمْ يُدْخِلْهُمْ فِي الاسلام اور ان کا یہ عقیدہ ربوبیت پر ایمان یہ عقیدہ ربوبیت پر ایمان انہیں اس چیز نے یعنی اس عقیدے نے انہیں لم يُدْخِلْهُمْ فِي الاسلام اسلام میں داخل نہیں کیا یعنی ربوبیت کو ماننے کے باوجود اللہ کو خالق مالک رازق ماننے کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں کہلائے بلکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا وَالدَلِيلُ مصنف رحم اللہ اپنے اس دعوے کی دلیل دے رہے ہیں دعویٰ کیا ہے دعویٰ سمجھیں اور پھر دلیل سمجھیں دعویٰ یہ ہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کفار سے قتال کیا وہ ربوبیت کے قائل تھے دلیل دلیل اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ کہہ دیجئے اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رسک فرہام کرتا ہے کون ہے جو تمہیں کون ہے امَّن يَمْلِكُ السَّمَعَ کون ہے جو تمہارے سماعات سننے کی اور دیکھنے کی بینائی کی ملکیت رکھتا ہے وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيِّ مِنَ الْمَيِّتِ اور کون ہے جو مردار سے زندہ نکالتا ہے اور کون ہے جو زندے سے مردہ نکالتا ہے یعنی زندوں کو مردہ کرتا ہے وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ اور کون ہے جو تدبیر کرتا ہے فَسَيَقُولُونَ تو وہ انقریب کہیں گے کون کہیں گے یعنی کفار کفار مکہ وہ کیا کہیں گے اللہ یعنی یہ سب کچھ کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے فَقُلْ أَفْلَا تَتَّقُونَ تو بس تو بس آپ ان سے پوچھیں فَقُلْ آپ ان سے کہیے أَفْلَا تَتَّقُونَ کیا پھر تم ڈڑتے نہیں ہوں میں نے آپ سے کہا کہ مصنف رحم اللہ نے یہاں پر دعویٰ کیا ہے دعویٰ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ ٹو فولڈ ہے یعنی دو دعویٰ کیے ہیں ایک یہ کہ کفار مکہ یہ دو دعویٰ ہیں ان دو دعویٰ کی دلیل یہ ایک ہی آیت ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 پہلا دعویٰ اس کی دلیل کیا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ کہ وہ ان قریب کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے یعنی یہ ربوبیت کے اقراری ہیں اقرار کرتے ہیں دوسرا دعویٰ کہ اسلام میں اس ربوبیت کے اقرار نے ان کو یعنی اس ربوبیت کے اقرار نے ان کو اسلام میں داخل نہیں کیا اس چیز کی کیا دلیل ہے اس چیز کی دلیل فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ یعنی جب اے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے تم پوچھو تو یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ سب کرتا ہے تو پھر ان سے کہو کہ پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو یعنی اللہ کے دین میں داخل کیوں نہیں ہوتے اسلام میں کیوں نہیں آتے توحید کیوں نہیں اپناتے جب تم ربوبیت کے قائل ہو تو پھر ڈرتے نہیں اسلام میں نہیں آتے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اسلام قبول نہیں کرتے یہ دوسری دعویٰ کی دلیل ہے تو اس قائدے میں بنیادی جو بات ہے بنیادی میسج ہے وہ یہ ہے کہ کفارِ مکہ ربوبیت کے قائل تھے لیکن علوہیت کو نہیں مانتے تھے کفارِ مکہ اللہ کو واحد رب مانتے تھے واحد رازق مانتے تھے واحد خالق مانتے تھے مدبر مانتے تھے اللہ کے ساتھ ربوبیت میں کسی اور ذات کو شریک نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کو معبود بانتے تھے اور اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی معبود مانتے تھے یعنی علوہیت میں شرک کرتے تھے عبادت میں شرک کیا کرتے تھے غیر اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے اور اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے جیسے کہ قرآن میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ سے جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ اپنے معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی کہ اللہ سے کرتے ہیں یا یہ بھی معنی کیا جا سکتا ہے وہ اپنے باطل معبودوں سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے تھی یا یہ بھی معنی کیا کر سکتے ہیں تینوں تفاصیل جو ہیں اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ وہ اپنے باطل معبودوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ مومنین اللہ سے کرتے ہیں تو یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں بہرحال مقصد یہ ہے کہ محبت میں یہ مشرقین شریک ٹھہرا کرتے تھے یعنی اس سے یہ بات پسا چل رہی ہے کہ مشرقین بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں مشرقین بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا جرم اور جو کہ سب سے بڑا جرم جو کہ شرک ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں لیکن اوروں سے بھی ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرتے ہیں یعنی ویسی محبت جس میں تعظیم ہو جس میں خضو ہو جس میں تعبد ہو جس میں عبادت ہو جس میں سبمشن ہو جس میں سرینڈر ہو یعنی عبادت کے تمام معانی پائے جائیں دیکھیں انسان جو دوسرے انسان سے یا کسی بھی چیز سے یا کسی بھی اپنے والدین سے بھائی بہن سے اپنی زوجہ سے محبت کرتا ہے یہ فطری محبت ہیں طبعی محبت ہیں لیکن ایسی محبت جس میں عبادت کا پہلو شامل ہو جائے اور عبادت کا مہمانہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پچھلے اپیسوڈز میں رکھا چکا ہوں کہ جس میں سرنڈر ہو انقیاد ہو اطاعت ہو جھکاؤ ہو آجزی ہو انکثاری ہو خضو ہو تو یہ یعنی ان تمام چیزوں میں کسی غیبی منفیت کو طلب کیا جائے اس وجہ سے کسی ذات سے محبت کی جائے جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں روز جو ہے وہ قبر فلان پیر صاحب کی قبر پر حاضری دیتا ہوں کیوں جناب کیونکہ مجھے ان سے بڑی محبت اور لگاؤ ہے کیوں جناب کیونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی ہیں اگر آپ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں تو آپ محبت ہم بھی اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی ایسی کونسی محبت ہے کہ جو آپ وہاں جا کے کرتے ہیں یعنی آپ کی محبت اور میری محبت میں فرق ہے کہ اللہ کے اولیاء سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم بھی محبت کرتے ہو لیکن تم جس طرح کی محبت کر رہے ہو اس میں عبادت ہے کیوں؟ کیونکہ تم اس کے نام پہ نظرانے دے رہے ہو تم نظر و نیاز اس کے نام پہ کر رہے ہو تم اس کے آگے سجدے کر رہے ہو تم جو ہے وہ اس سے شفاعت طلب کر رہے ہو اس سے سفارش طلب کر رہے ہو اور اس سے اولاد مانگ رہے ہو وغیرہ وغیرہ اور میں اگر اللہ کے ولی سے محبت کرتا ہوں تو اس میں عبادت والا پہلو نہیں ہے میری محبت اللہ کے ولی سے ایسی ہے جیسی کہ جتنی ہونی چاہیے یعنی میری محبت اللہ کے ولی سے اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا قریبی بندہ ہے تو عموماً میری محبت ہر مسلمان بھائی سے اور جتنا جس میں ایمان اور تقوی زیادہ ہوگا اتنا ہی میری اس بندے سے محبت میرے بھائی سے محبت زیادہ ہوگی کیونکہ جو بھی میری اللہ سے محبت اصل ہے میں چونکہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہوں لہذا جو بھی اللہ سے محبت جتنی کرے گا اتنی ہی میں محبت اس سے بھی کروں گا یہ اصل میں اپنے بھائی سے یا کسی ولی سے یا کسی شخص سے کسی امام سے کسی عالم دین سے اللہ کے لیے محبت کرنا تو یہ دو محبتوں میں فرق ہے کہ ایک کی محبت شرک ہے اور ایک کی محبت مستحب اور بلکہ ضروری ہے اہل علم سے محبت کرنا اولیاء اللہ سے محبت کرنا یہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں فرماتا ہے کہ جو شخص میرے ولی سے کوئی تکلیف پہنچائے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں تو لہٰذا ان لوگوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے یہ ضروری ہے لیکن ایسی محبت نہیں جس میں تعظیم ہو جس میں عبادت کی جائے تو یہ مشرقین مکہ کا جرم ہے کہ ربوبیت میں اللہ کو مانتے ہیں خالص لیکن علوہیت میں شرک کرتے ہیں یعنی غیر اللہ کو بھی معبود مانتے ہیں غیر اللہ کی بھی پوجہ کرتے ہیں غیر اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں غیر اللہ سے بھی اپنے امیدیں وابستہ کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا قائدہ ہے یہ سارے قائد قوائد جو ہیں وہ مختصر سے ہیں القائدت الثانیہ جو ہے وہ میں انشاءاللہ سیکنڈ اپیسوڈ میں یعنی اگلے اپیسوڈ میں اس کو کور کروں گا اب تک کے لئے اجازت چاہوں گا فاقول قولی حضا استغفر اللہ علی و لکم